اسلام علیکم ہمارا پیارا ملک پاکستان دنیا میں آبادی کے حساب سے چھٹے نمبر پر ہے جبکہ دولت کے لحاظ سے یہ پہلے دس ممالک میں بھی شامل نہیں پاکستان کتنا امیر ملک ہے آئیے اس کی معیشت کے بارے میں جانتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی کے ساتھ پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اس 22 کروڑ کی آبادی میں سات کروڑ افراد بچے ہیں جن کی عمر 14 سال تک ہے یہ کل آبادی کا 35 فیصد بنتے ہیں جبکہ 60 فیصد آبادی 15 سال سے 65 سال کی عمر تک ہے یہ کل 12 کروڑ بنتے ہیں جبکہ 5 فیصد افراد ایسے ہیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے اس وقت پاکستان کی کل جی ڈی پی 284 ارب ڈولر ہے جی ڈی پی کے حساب سے پاکستان دنیا کا بیالیسوہ بڑا ملک ہے جی ڈی پی کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران اشیاء اور خدمات کی جتنی مقدار پیدا ہوتی ہے اس کی قیمت کو کہتے ہیں اگر اسی جی ڈی پی کو 22 کروڑ کی آبادی پہ تقسیم کیا جائے تو یہ جی ڈی پی پر کیپیٹا کہلائے گی تو پاکستان کی جی ڈی پی پر کیپیٹا تیرہ سو اٹھاسی ڈولر سالانہ بنتی ہے یعنی اوسطا ایک پاکستانی دو لاکھ بائیس ہزار روپے سالانہ کماتا ہے جی ڈی پی پر کیپیٹا کے حساب سے پاکستان دنیا میں ایک سو اکاونوے نمبر پر ہے جو کہ باقی ملکوں سے کافی پیچھے ہے پاکستان میں مہنگائی سالانہ آٹھ فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہے پاکستان کی چونتیس فیصد آبادی غربت کی سطح سے نیچے ہے یہ روزانہ پائنچ سو روپے سے کم پر گزارہ کرتے ہیں جبکہ ایک فیصد آبادی ایسی ہے جو انتہائی غربت کی سطح پر واقع ہے ان کے پاس خوراک کے لیے بھی وسائل دستیاب نہیں اگر شعباجات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سیکٹر وائس پاکستان کی زراد کا کل جی ڈی پی میں اٹھارہ فیصد حصہ ہے جبکہ پاکستان کی سنتوں کا کل جی ڈی پی میں انیس فیصد حصہ ہے اور خدمات کا حصہ تریسٹھ فیصد ہے پاکستان کا انسانی ترقی کا اشاریہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس سفر اشاریہ پانچھے سفر ہے پاکستان کا کل بیرونی قرضہ ایک سو بارہ ارب ڈولر ہے پاکستان کی کل برامدات بائیس ارب ڈولر جبکہ اس کی کل درامدات بائیلیس ارب ڈولر ہیں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تین ارب ڈولر ہے پاکستان کا پچھلا بجٹ آٹھ ہزار ارب روپے کا تھا جبکہ موجودہ بجٹ سات ہزار دو سو چورانوے ارب روپے کا ہے پاکستان کی حکومت کی آمدنی جی ڈی پی کا پندرہ فیصد جبکہ اخراجات جی ڈی پی کا تئیس فیصد بنتے ہیں پاکستان میں بیروزگاری کی شرعہ پانچ فیصد ہے جبکہ نوجوانوں میں بیروزگاری کی شرعہ ساڑھے سات فیصد ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں اضافے کی شرعہ پچھلے سال منفی دو اشاریہ پانچ فیصد تھی جبکہ اس سال یہ منفی سفر اشاریہ دو فیصد تک رہنے کی توقع کی جا رہی ہے پاکستان کے پاس ذرہ مبادلہ کے زخائر دس ارب ڈولر ہیں جبکہ اس کی قرضہ حاصل کرنے کی ساتھ موڈیز کے مطابق منفی بھی ہے جو کہ بہت کم ہے غربت جہالت بیروزگاری نائنصافی ہمسائیوں سے خراب تعلقات اور کمزور معاشی صورتحال کی وجہ سے پاکستان اب تک ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو پایا لیکن پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور ترقی آفتہ ممالک میں شامل ہو سکے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دفاع پر تعلیم کے مقابلے زیادہ خرچ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قوم مسلسل ترقی نہیں کر سکتی بلکہ ایک حد تک ترقی کرنے کے بعد پھر بہران کا شکار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان میں جو افراد تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جاتے ہیں اور اس ملک کی ساری سرمایہ کاری جو ان پر کی ہوتی ہے ضائع ہو جاتی ہے اگر ویڈیو میں کہی گئی کسی بات کے مطالق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا پاکستانی معیشت کے مطالق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اگر چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم